بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ سب ٹھاک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے چلے جی آج میں بنا رہی ہوں کڑی پکوڑا اس کے لئے سب سے پہلے ہم کڑی کا بیٹر تیار کر لیتے ہیں یہاں آتا کلو کے قریب دھائی لیا تھا اس کو ایک کلے بالمنٹ ڈالیں گے اور ایک کپ پیسن ڈالیں گے اس میں پیسن کچھ ہی طرح سے پہلے چھاند لیں گے ان دونوں کو پہلے اچھے طرح سے مکس کر لیں گے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں یہاں پہ اچھے مکس کرنے کے بعد میں نے چار کلاس پانی کا ڈال لیا تھے اور ایک کڑائی لیا اس میں ادھر کپ کے قریب تقریب آئل ڈالیں گے اب اس میں ایک چوب کی ہوئی پیاز ڈال لوں گے اور جب کرم ہو جائے اس میں پیاز ڈال لیں پیاز یہاں پہ اچھے سی فرائی کر لیں گے لائٹ گولڈر سے اس کو کلر دے دیں گے یہ دیکھے اچھا سا کلر آ کے اس میں لسن و در ایک پیس ڈال لیں گے تقریباً ایک کھانے کا چمچ لے سندرے کا پیس ڈال لیا تھا یہ دیکھے ہیں میں سندرے کا پیس ڈال لیا ہے پیاس کے ساتھ یہ بھی اچھے سے فرائی کر لیں گے تاکہ اس کی سمیل ختم ہو جائے اب یہاں پہ نمک مرچ اور حلدی ڈال لیں گے موسیم اس کے ساتھ کے ہاں پہیں دو کھون پانی کے پر ڈال دیں گے تاکہ مسالے جو ہے وہ جلے نہ موسیم 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 جب تک وئل نہیں چھوٹ جاتا تب تک ہم اس کو پھونیں گے اور یہ ساتھ ہی یہاں پہ میں تھوڑے سے کھڑے گھر مسائلے ہیں وہ ڈال دی ہیں لونگ، نارچینی اور کالی مرچے ثابت یہ ڈال کے اس پہ مکس کریں گے یہ دیکھیں انہی مسائلہ اچھی طرح سے پھون گیا ہے یہ اب جو ہم نے بیٹر تیار کیا تھا دہی بیسن کا یہ ڈال دیں گے اس میں اور اس کو پکنے کے لئے رکھ دیں گے یہ دیکھیں اس میں بوائل آ گیا ہے اس کو ہم ہلکی آنچ پہ چالی سے پنتاریس منٹ تک پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے درمیان میں ہم اس کا چمل چلاتے رہیں گے چلیں جی دوسری طرف ہم کھڑوں کے لئے مٹیریل تھیار کر لیتے ہیں ہم کھڑوں کے لئے مٹیریل تھیار کر لیتے ہیں دو کپ بیسن ہی ہے پالک ہے سپیاز ہے سبز مرچیں ہے دنیا ہے باقی یہ نمک مرچ سیرا سکھا دنیا ہے سابت یہ ساری چیزیں ہم بیسن میں ڈال دیں گے آپ اس رسپ کو ٹرائی کیجئے گا بہت مزے کی بنتی ہے اس طریقے سے اگر آپ بنائیں گے تو بہت مزے کی بنے گی کڑی یہ دیکھیں سارے مسالے ہم ڈال کے تو اس کو مکس کریں گے اس کے پاس ہم پانی ڈال دیں گے یہ دیکھیں اس کو مکس کر لی ہے اچھا سی ہے بیٹر ہمارا جو ہے وہ کیار ہو کیا ہے اور اب ہم پکوڑے منا لیں گے کوئل یہاں پہ لگتی ہے گرم ہونے کے لیے اچھے سے کوئل جب گرم ہوتے ہیں تو اس میں ہم پکوڑے ڈال کے فرائی کر لیں گے اور دوسری طرف کڑی جو ہے وہ ہماری ریڈی ہو گئی ہے اسی طرح یہ سارے پکوڑے نکال لیں گے ہم فرائی کر لیں گے اچھے طرح سے یہ دیکھیں جی سارے پکوڑے میں نکال لیں گے اب ہم اس پکڑی میں ڈال دیں گے یہ دیکھیں جی سارے پکوڑے میں نکال لیں گے پکوڑے ڈال کے اس کو ایک دفا مکس کریں گے اور ساتھ ہی ہم تڑکہ تیار کر لیں گے کڑی کے لیے تڑکہ تیار کر لیں گے پین میں دو چمچ تقریباً پھر کے اوئل کر ڈالے تھے دو ستین چمچ اور ساتھ ہی اس میں ڈال دوں گی میں سابودلالوچ اور زیڑا ان دو چمچ میں ہم تڑکہ لڑائیں گے یہ دیکھیں جی تڑکہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس کو اٹھا کر تو کڑی میں ڈال دیں گے بہت ہی مزیدار بہت ہی لزیز کڑی بن کر ہماری تیار ہوگی ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ